بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم وآلہم اللہ کیسے ہیں دوستو امیر کرتا ہوں آپ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورب رکھے زندگی میں بہت زیادہ آسانیہ دے اور آسانیہ تقسیم کرنے والا بھی بنائے دوستو ایسے ہے کہ کچھ تقریباً دو ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اب پاکستانی پاسپورٹ ٹونٹی فور آرز میں رینیو ہو جائے گا یہ خبر تھی شیخ رشید صاحب کی جو کہ وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹونٹی فور آرز میں پاسپورٹ دیں گے تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کا ٹونٹی فور آرز میں تو نہیں لیکن فورٹی ایٹ آرز میں دو دن کے اندر وہ پاسپورٹ ریڈی کر کے دے رہے ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اور اس کے لیے چند شہروں چھے سیٹیز کے اندر اس کے ابھی انہوں نے فسیلٹی دی ہے تو وہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی اگزارش آئے کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کیونکہ ویڈیو کے آخر پہ ہم نے ایک پوزٹیم میسیج کے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو تاکہ وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں تو اب بتانا یہ تھا آپ کو جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ جی اس کے لیے سب سے پہلی شرط کہ آپ اس کے جب آپ اپلیکیشن دے جب پاسپورٹ آفیس جائے تو کم از کم دو آگے ورکنگ ڈیس ہوں دو ورکنگ ڈیس ہوں گے تو آپ کا فورٹی ایٹ آرز میں آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا اگر چھٹی آگیا بیچ میں تو پھر وہ تین پر چلا جائے گا دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ آپ آن لائن نہیں بنوا سکتے آن لائن رینیو نہیں کروا سکتے اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ آفیس ہی جانا پڑے گا یہ دو شرائط ہیں ٹوٹلی کوئی مشکل شرائط نہیں ہے یہ تو اور اس کے بعد یہ فسیلٹی کہاں کہاں پہ اویلیبل ہے یہ فسیلٹی ابھی اس ٹائم صرف اور صرف پاکستان کے چھے شہروں کے اندر چھے شہروں کے اندر موجود ہیں ان میں سے آجاتا ہے لہور آجاتا ہے راولپنڈی آجاتا ہے اسلام آجاتا ہے اس کے بعد پشاور آجاتا ہے کوئٹ آجاتا ہے اور کراچی آجاتا ہے ٹوٹل سکس سٹیز کے اندر اس کی فسیلٹی موجود ہے وہاں پہ آپ جائیں پاسپورٹ آفیس میں تو انشاءاللہ آپ کو اٹھالیس گھنٹوں میں پاسپورٹ مل جائے گا اپنے قریب بھی جو بھی وہاں پہ آپ جائے گا اس کے بعد جنابے والا بات کر لیتے ہیں اس کی فیس کی فیس اس کی ڈیفنیٹی آپ بھی جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ارجن جب کوئی کام کرا جاتا ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے اس کی فیس جو ہے نا فائی ویئرز کے لیے اگر تھرٹی سکس آپ پیجز بناتے ہیں تو اس کی فیس ہے ٹین تھوزنڈ روپیز اور اگر اسی طرح سے آپ دس سال کے لیے بناتے ہیں سو پیجز والا تو اس کی فیس آجے گی تئیس ہزار یعنی کہ دس ہزار سے لے کے تئیس ہزار تک کیونکہ اس میں پانچ سال والا ہے دس سال والا ہے پھر تھرٹی سکس پیجز والا ہے سیونٹو ٹو پیجز والا ہے اور اور ہنڈر پیجز والا ہے تو یہ پیجز کے حساب سے اس کے ادریٹ ہوگا لیکن پھر بھی کافی اچھا انیشیٹیو ہے گورنمنٹ کا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ آپ کو تالیس گھنٹے میں پاسپورٹ ریڈی کر کے وہ دے رہے ہیں انیشیٹی یہ سکس سیٹیز کے اندر ہے لیکن نیکسٹ فیس میں انشاءاللہ لزیز وہ دوسرے سیٹیز کو بھی انکلوڈ کریں گے جس سے اور زیادہ پاکستانیوں کو سہولت مل سکے تو اگر دیکھا جب بھائی اگر آپ پانچ سال کے لیے دے بھی لیتے ہیں اور نیکسٹ آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ تھوڑا سے لمبے ٹائم کے لیے بنوالے تو آپ کے مطلب ہے وہی دس ہزار روپے میں شاید آپ کا جو ہے نا دس سال کا بنجھے گا اور ہنڈر پیجز اللہ بنجھے گا لیکن اس کی فیسیٹی جو دی گئی ہے یہ بڑی زبردست ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا کسی نے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اور دوستو بڑھتے ہیں آپ ہمیشہ کی طرح کے پوسٹیم میسیج کی طرف آج کا پوسٹیم میسیج میسیج یہ ہے تنہائی میں اپنی سوچ پہ اور محفل میں اپنی زبان پر قابو رکھیں تھینکیو وری مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات